ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ نئے ہیں اس چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا چینل جو ہے ایڈوکیشنل چینل ہے اس کے اوپر میں نے لیکچرز بہت زیادہ اپلوڈ کر دیے ہیں آپ کے 9,10,11,12 کے لحاظ سے میت کے لیکچرز ہیں فیزکس کے لیکچرز بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایڈوکیشنل سے ریلیٹڈ جو آپ کی تیاری ہوتی ہے پیپر کس طرح سے اٹمٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو ایڈوکیشنلیوز ہوتے ہیں تو تمام ایڈوکیشنل سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے میں اپنے چینل کے ثروح آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دینا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لیے لیا ہوں میتھمیٹک سپیرنگ سکین جو ہے 2021 یہ ایمپورڈنٹ ویڈیو ہے آپ کے میٹرک کلاس کے لیے ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کلاس ٹین کلاس ٹین کے لیے آپ کے پاس میتھمیٹکس جو ہے پیرنگ سکین آگئی ہے اس کے لیے 2021 کے لیے تو اس کی مدد سے آپ اپنی تیاری جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں آسانی سے اپنے پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کون سے چپٹر میں سے کتنے مارکس کا پیپر آنا ہے میں نے کون کون سے چپٹر امپورٹنٹلی تیار کرنے ہے اور اچھی طرح سے تیار کر کے اپنے مارکس جو ہے سیکیور کر لینے ہیں تو اس لیے ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کتنے چپٹر میں سے کتنے ایم سی کیوز آنے ہیں اور آپ کا پیپر پیٹرن کس طرح سے بن رہا ہوگا تو آپ پیپر پیٹرن جو کنفرم ہو گیا ہے اولڈ پیپر پیٹرن ہے تو اس لیے یہاں سے ہی پیرنگ آپ کو سکین دے دی گئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ایک کام کریں اپنے جو نوٹس کے اوپر نوٹ کر لیں گے کون کون سے؟ کون کون سے چپٹر میں سے کتنے ایم سی کیوز ہیں؟ شارٹ کوئسٹن ہیں اور لانگ کوئسٹن ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارڈ کرتے ہیں آپ کے ایم سی کیوز کتنے آئیں گے؟ ہر چپٹر میں سے توٹل آپ کے پاس تھاٹھین چپٹر ہیں تیرہ چپٹر ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں cozy number 1 وہ objective ہوتا ہے جس میں آپ کے شارٹے ایم سی کیوز ہوں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کرتے ہیں ملٹیپل چوئیس جس کو کسی رول انتخابی سوالات کہتے ہیں ملٹیپل چوئیس کوئیسٹنز ہیں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کوئیسٹن نمبر ون ٹھیک ہے تو ہار پیپر میں پہلا پہلا کوئیسٹنز ہوگا وہ ملٹیپل چوئیس سے ہوگا اب میں ایک ٹیبل بناوں گا ٹیبل کی بدل سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے چپٹر وائز ایم سی کیوز کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو اس ٹیبل کے ہوگا کالم بناوں گا ٹھیک ہے کالم چپٹر نمبر ہوگا اور دوسرے میں ہوگا ایم سی کیوز نمبر آپ ایم سی کیوز کتنے ہوں گے ٹھیک ہے تو چپٹر آپ کے پاس ٹوٹل کتنے ہیں تو یہ ہم بنا دیتے ہیں وان ٹو تھری فور فائیو سیکس سیون ایٹ نائن ٹھیک ہے اگر یہ ایک ٹیبل ہے آپ کے پاس تو اسی طرح سے جو چپٹر نمبر اور ایم سی کیوز یہ ہو جائے گا آپ کے پاس اسی طرح سے کتنے نائن کے بعد ٹین ٹیبل ٹیبل اور تھارٹین تیرہ آپ کے پاس چپٹر ہیں اور ان میں سے ایم سی کیوز کتنے آنے ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ ہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے پاس چپٹر نمبر وان میں سے پہلے میں سے ایک ایم سی کیوز آنا ہے اسی طرح دوسرے میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے آپ کے پاس تیسرے چپٹر میں سے بھی دو ایم سی کیوز آئیں گے چوتھے میں سے ایک آنا ہے فورس چپٹر میں سے پانچ میں چپٹر میں سے دو ایم سی کیوز باقی چھٹے میں سے ایک ساتھے میں سے بھی ایک آنا ہے آٹھے چپٹر میں سے ایک mcq 9 میں سے بھی ایک mcq آئے گا 10 میں سے بھی ایک آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور 11 میں سے ایک آنا ہے آپ کے پاس mcq ٹھیک ہے جبکہ 12 میں سے کوئی mcq نہیں آئے گا تو صفحے لکھ دیتے ہیں 13 میں سے بھی آپ کے پاس ایک mcq آئے گا تو آپ کے پاس کتنے کوششن کا پیپر ہوتا ہے 75 مارکس کا کوششن ہوتا ہے ایپ پیپر ہوتا ہے آپ کے پاس پجتہ نمبر کا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس اوبجیکٹیو جو ہوتا ہے کوئسٹن نمبر ون ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کوئسٹن جو ہوں گے وہ آپ کے پاس پندرہ ہوں گے تو ہم گن لیتے ہیں پندرہ ہے ہمارے پاس ایک اور دو تین پانچ چھے آپ کے پاس آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو ٹوٹل آپ کے پاس پندرہ ایم سی کیوز آئیں گے ایم سی کیوز کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایم سی کیوز کو کیسے وائزلی ہوشیاری سے چوائس کرنا ہے کلک کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی ایم سی کیوز بھول گیا ہے تو آپ نے کیس طرح سے اس کو پھر اٹیمٹ کرنا ہے اس کا بھی میں نے میتھڈ بتا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا جو ملٹیپل چوائس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوگا ایک میں نے ٹیبل بنا دیا ہے جس میں دو کالم ہے ایک میں چیپٹر نمبر دکھایا گیا ہے پہلے میں دوسرے میں آپ کو ایم سی کیوز دکھا دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کے ایم سی کیوز کے لیے ہو گیا ملٹیپل چوائس کے لیے ہو گیا اب ہم چلتے ہیں کہ question number two three four یہ کون سے questions آتے ہیں اس میں آپ کے پاس آتے ہیں تمام short questions ٹھیک ہے short questions کے لیے آپ کے پاس جب subjective آپ کو دیا جاتا ہے تو short question کے لیے آپ کے پاس question ہوگا question number two question number three question number four تو اس حوالے سے ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں کہ question جو ہے question number two میں کون کون سے چپٹر آ رہے ہیں question number three میں کون سے کون سے چپٹر آ رہے ہیں اور question number four میں کون کون سے چپٹر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھیں question number two جو ہوگا اس میں آپ کے پاس چپٹر میں سے سوال آنے ہیں اور آپ کے پاس attempt کرنے گے attempt any six questions ٹھیک ہے اس میں آپ کو total no questions یہ جائیں گے ان میں سے آپ نے جو ہے attempt کرنے ہیں چھے questions ٹھیک ہے تو short questions ہوں گے short questions میں chapter number جو ہوگا آپ کے پاس chapter number اور question questions کی تعداد کتنی ہوگی number of questions پہلے chapter میں سے chapter number one میں سے آپ کے پاس آتے ہیں دو short questions ٹھیک ہے اس کو short questions کہہ دیتے ہیں اس اسی طرح آپ کے پاس chapter number two میں سے جو آئیں گے وہاں سے آئیں گے چار short questions ٹھیک ہے چار short questions آ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ chapter number two کتنا important ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے تو chapter number two میں سے کتنے آ رہے ہیں چار questions آ رہے ہیں اسی طرح chapter number آپ کے پاس ہے three chapter number three میں سے آپ نے کرنے ہوں گے chapter number three میں سے three questions ہوں گے اب یہ total بن رہے ہیں آپ کے پاس کتنے no questions بن رہے ہیں ٹھیک ہے total جو ہوتے ہیں آپ کے پاس no questions ہے اور آپ نے attempt کتنے کرنے ہیں چھے questions یعنی three questions کے آپ کے پاس choice ہوگی اس section میں سے question number two میں سے یہ جو parts بنے ہوں گے تو no parts ہوں گے no میں سے six parts کے questions آپ نے answer دینے ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس question number کیا ہے three اس میں سے بھی آپ نے کرنا ہوگا attempt any three any six attempt any six questions تو اگر آپ نے six questions کرنے ہیں وہ questions کس کس chapter میں سے آنے ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں chapter number دینا ہے آپ نے chapter number ہوگا آپ کے پاس اور یہاں پر ہوگا short question تو اس میں کون کون سے chapter آتے ہیں دوسرے section میں اس میں آتا ہے آپ کے پاس chapter number four chapter number four میں سے two short questions آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اسی طرح chapter number five ہے chapter number five میں سے آپ کے پاس آ رہے ہیں four short questions اور chapter number ہے six chapter number six میں سے آ رہے ہیں آپ کے پاس three short questions یہ بھی آپ کے پاس total ہو جائیں گے no short questions اور آپ نے attempt کرنے ہوں گے چھے short questions ٹھیک ہے تو short questions کے حوالے سے آپ کے پاس دو questions ہو گئے question number two اور question number three یہ تو تمام جو chapter سے جو آپ نے کیے ہوں گے حل کرنے کے سوال solution کے لحاظ سے اب جو chapter آنے والے ہیں اس میں آپ کے پاس questions بھی ہوں گے اور definitions بھی ہوں گے تو یہ chapters کے جو question number four آئے گا اس میں سے آپ کے پاس short questions ہوں گے جن میں آپ نے زیادہ تر definitions ہے ٹھیک ہے تو definitions کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں امید ہے آپ نے یہ جو ہے شاہر MCQs والا part لکھ لیا ہوگا اب میں اس کو erase کر دیتا ہوں اگر آپ نے نہیں لکھا تو آپ ابھی سے یہاں پر اس کو stop کر لیں اور اپنے لکھ لیں جو بھی دکھ رہا ہے ٹھیک ہے یا آپ screenshot بنانا چاہتے ہیں تو screenshot بنا کر بھی یہ save کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس MCQs ہے اور یہ دو questions ہیں جہاں پر short questions آئیں گے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے آپ کو کہ آپ کے paper میں جو ہے question number two ہوگا اس کے اس یہ chapter ہم نے cover کرنے ہے اس chapter میں سے short questions آئیں گے 9 questions آئیں گے 9 میں سے 6 questions کرنے ہوں گے ہم نے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس chapter میں سے آپ کے پاس کتنے آئیں گے اس chapter میں اس question میں سے چار چپٹر ہے 4 5 6 ان میں سے ہم نے total no questions یہ ہو جائیں گے 6 questions ہم نے cover کرنے ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں questions ہو گئے ہے اب میں اس کو صاف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو next questions کے بارے میں بتاؤں اور بعد میں ہم انشایہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے extensive questions جو ہوں گے long questions جو ہوں گے وہ کہاں سے آئیں کریں گے تو اب آپ کو بتاتے ہیں question number 4 question number 4 جو ہے یہ کہاں سے آنا ہے کون کون سے chapters میں سے آنا ہے اور اس کے لئے attempt کتنے question کرنے ہے attempt آپ کو total جو ہوں گے 6 اور 6 کتنے ہوتے ہیں بارہ اور total آپ کو کرنے ہوتے ہیں 18 questions تو attempt any six questions تو اس میں سے بھی آپ نے چھیک short questions کرنے ہے ٹھیک ہے چھیک short questions کون کون سے chapters میں سے کرنے ہے ہم table بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے table میں ایک column بناتے ہیں chapters کا ایک بناتے ہیں short questions کا ٹھیک ہے درمیان میں میں 9 لگا جیتا ہوں تاکہ آپ کو فرق واضح ہو یہ chapter ہے اور یہ short questions ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں chapter جو ہوں گے اس میں آپ کے پاس چھے chapter کے علاوہ باقی تمام chapters آ جاتے ہیں seven eight nine ten eleven twelve and thirteen ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پہلے چھے chapters کے علاوہ باقی جو chapters ہوں گے وہ question number four کے لئے ہوں گے اور یاد رکھیں آپ کو question تینوں لازمی کرنے ہیں ہر ایک section میں سے question number two میں سے چھے questions ہی short questions کرنے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں سے ہی no کر دیئے no اس میں کر دیئے total 18 ہوں گے نہیں آپ نے چھے اسی میں سے کرنے ہے چھے question number three میں سے کرنے ہے اور چھے question جو ہے question number four میں سے کرنے ہے اب اس کے لحاظ سے کس طرح سے تیاری کریں گے یہ آپ کو ہم بتائیں گے پہلے آپ دیکھنے chapter seven میں سے short question کتنے آئیں گے two short questions آئیں گے ٹھیک ہے ڈو short question chapter seven میں سے آئیں گے ایک short question آئے گا آٹھ میں chapter میں سے ایک ایک آئے گا نامے چپٹر میں سے ایک دسویں چپٹر میں سے ایک گیارویں چپٹر میں سے ایک بارویں چپٹر میں سے اور دو آئیں گے تیرویں چپٹر میں سے ٹھیک ہے چپٹر نمبر تھارٹین تو دو ایک 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 پھر دو ساتویں اور تیرویں چپٹر میں سے آپ کے پاس دو دو شارٹ کوششنز ہیں باقی تمام میں سے آپ نے ایک ایک شارٹ کوششنز کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ بھی ٹوٹل بن جاتے ہیں نو شارٹ کوئیشن ہم نے اٹیمٹ کتنے کرنے تھے چھے کرنے ہے اس میں سے بھی اب چھے چھے تو انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ مارکس آپ کو چھے چھے شارٹ کوئیشن کے ہی ملیں گے ٹوٹل اٹھارہ کوئیشن کے مارکس ملیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ جو ہے ایک آتھ کوئیشن اوپر بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کبھی آپ کے پاس کوئی 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 کوئیشن غلط لگ دیا گیا ہے تو آپ کو جو ایکسٹر کوئیشن آپ نے کیے تھے اس میں سے آپ کو مارکس دیا جائیں گے زیادہ زیادہ نہیں کرنے آپ نے ہر ایک سیکشن میں سے ایک 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 ایکسٹر کوئیشن کر دینا ہے چھے کی بجائے آپ ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر بھی بوجھ نہ پڑے جو اگزیمینر ہوگا جو چیک کر رہا ہوگا اور آپ کا بھی پیپر صحیح سے اٹیمٹ ہوگا آپ کو بھی کلسیپٹ اچھے سے بانس جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ شارٹ کوئیشن والا پورشن بھی آپ کا ہو گیا ہے اب چلتے ہیں ہم ایکسٹرینسیو کوئیشنز لونگ کوئیشنز کی طرف ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کے جو کمپیٹیشن ہوتی ہے زیادہ تر وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے لونگ کوئیشنز جو ہے کس کو تیار تھے میت کے حوالے سے ہمیشہ زیادہ رکھیں جتنے بھی کمپیٹیٹر ہوتے ہیں ٹاپرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میت کے لحاظ سے ہی دوسرے کو کراس کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ ہوں گے آپ کے لونگ کوئیشنز کے حوالے سے تو اس سے مجھے بھی اپنے وقت کا یاد آگے ہے کہ میں نے بھی جو ہمارا کمپیٹیٹر تھا میں نے اس کو میت کے وجہ سے ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا میرے مارکس جو ہے میت کی وجہ سے اس سے بیس نمبر آگے نکل گیا تھا میں ٹھیک ہے بیس مارکس جو ہے آگے نکل گیا تھا اپنے جو میں میٹرک میں تھا تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں لونگ کوئیشنز کے حوالے سے جو لونگ ایمپورٹنٹ کوئیشنز ہے اب اس کو تھوڑا سا سا اب ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے لونگ کوئیشنز کے حوالے سے کہ کون سے چپٹر میں سے پیرنگ بن رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا آپ کے سکولز میں بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ کا کوئیشن جو ہوگا ایکسینسیو کوئیشن اس میں پارس ہوتے ہیں اے اینڈ بی پارس الیف اور بے تو دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں دونوں میں سے ہی مقصد آپ کو دیے جاتے ہیں اگر آپ نے ایک کوئیشن اے کیا ہے دوسرا بی نہیں کیا تو آپ کو آدھے مقصد ملیں گے ہر کوئیشنز کے ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کے پاس کوئیشنز ہوتے ہیں فائیب فائیب میں سے آپ نے تھری اٹیمٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو فائیب میں سے ویسے آپ کے پاس ایک کوئیشن تو پورا ہوتا ہے تھیورم کا جس کو اردو میں مسئلہ کہتے ہیں مسئلہ تو وہ لازمی ہوتا ہے اس کو ہم چوئیس میں نہیں گنتے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو باقی رہ گئے فور کوئیشنز فور میں سے آپ نے ٹو کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کی بیئرز جو ہوں گے آپ کے جوڑے جو ہوں گے وہ کس طرح سے بنیں گے تو آپ کے پاس اگر کوئیشنز دیکھیں ہم لونگ کوئیشنز لکھا ہو گا ہے آپ کے پاس لونگ کوئیشنز ٹھیک ہے لونگ کوئیشنز میں آپ کے پاس آتا ہے ہم نے کوئیشن نمبر فور تک کیا تھا ٹھیک ہے تو کوئیشن نمبر فائیو جو بنے گا آپ کے پاس وہ لونگ کوئیشنز میں آئے گا کوئیشن نمبر ون کس میں ہوتا ہے اوبجیکٹیو کے لحاظ سے کوئیشن نمبر ٹو جو ہوگا آپ کے پاس وہ ہو جائے گا شارٹ کوئیشن کا پہلا سیکشن کوئیشن نمبر تھری شارٹ کوئیسٹن کا دوسرا کوئیسٹن کوئیسٹن نمبر 4 جو ہوگا وہ شارٹ کوئیسٹن کا تیسرا سیکشن ہوگا اس کے بعد جو ہے لانگ کوئیسٹن شروع ہو جائیں گے اس کا پھر نمبر آ جاتا ہے کوئیسٹن نمبر 5 اب کوئیسٹن نمبر 5 میں کون کون سے چپٹر آتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو کوئیسٹن نمبر 5 میں آپ کے پاس پارٹ ہم بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے پارٹ اگر ہم دیکھیں پارٹ میں اے کا نام دے دیتا ہوں اگر اردو زبان والے دیکھ رہے ہیں تو پارٹ الیف سمجھیں ٹھیک ہے ایک پارٹ بھی ہو جائے گا تو جو اردو والے ہوگے اس کے لیے پارٹ بے سمجھیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہوگا question number یہاں پر question دیتے ہوں question number ٹھیک ہے اب آپ کو clear ہو جائے گا کہ question number یہ ہے اس column میں آئیں گے part اس chapter میں سے آئیں گے part b جس chapter میں سے آئیں گے وہ نام دے دے لوں گا ٹھیک ہے تو اب question number 5 جو ہوگا ٹھیک ہے پہلا پہلا question 5 ہوگا long question میں اس میں سے کون سے chapter میں سے part a آئے گا تو chapter number ہوگا آپ کے پاس 1 تو پہلے chapter میں سے part a آنا ہے question number 5 کا اسی طرح آپ کے پاس chapter number 2 کا جو ہوگا chapter number 2 کا جو ہوگا وہ part b ہو جائے گا question number 5 کا اب یہ دونوں part ہی آپ نے کرنے ہوگے نہیں تو آپ کو mask نہیں ملیں گے ٹھیک ہے 4 4 marks کے دونوں ہوتے ہیں 4 number اس کے ہوتے ہیں 4 number اس کے ہوتے ہیں total 8 number ملیں گے ایک questions کے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اسی طرح question number 6 جو ہوگا question number 6 کس chapter میں سے آئے گا وہ ہے کہ آپ کے پاس chapter number chapter 3 میں سے part a chapter 4 میں سے part b ٹھیک ہے chapter 4 میں سے part b تو ایک پیار ہوگا اس کا question number 6 کے لیے تو آپ سوچ رہے ہوگے کہ کاش ہمیں معلوم ہوتے کہ اس میں سے کون کون سی chapter important ہے کون سی chapter میں سے important questions ہے تو اس حوالے سے آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ آپ کو ہم جو ہے guest paper بنا کر دے دیں گے ابھی آپ صرف اپنی تیاری کے اوپر focus کریں جو important question ہے جو guest ہوگا وہ انشاءاللہ میں اپنے چینل کے طرح آپ کو شیئر کر دوں گا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دینا ہے تاکہ میں اپلوڈ کر دوں ویڈیو تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے آپ کو مل جائے بعد میں ڈھونٹے نہ پھریں ٹھیک ہے تو ہم جیسے ہی آپ کو pairing سکیم بتا رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو وہ بھی بتائیں گے guest کیسے دیتے ہیں کون سے chapter میں سے کون کون سے سوال کرنے ہیں آپ نے تاکہ paper کی تیاری اچھی سے ہو جائے ٹھیک ہے تو اب آپ کے بات ہے question number 7 question number 7 جو ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس chapter number 5 اور chapter number 6 ٹھیک ہے تو 3 question ہو گئے ہیں آپ کے پاس total 5 ہوتے ہیں آپ کے پاس question number 8 ہوگا question number آر جو آئے گا وہ آئے گا آپ کے پاس chapter number 7 trigonometry اور chapter 13 جو ہوگا آپ کے پاس chapter 13 ٹھیک ہے geometry کا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس 4 questions ہیں ان میں سے آپ نے 2 کرنے ہوں گے ٹھیک ہے آپ ایسے سمجھ لیں ان میں سے آپ نے 2 questions کرنے 2 questions مطلب یا یہ اور یہ کرو یا آپ نے سابطوا کرنا ہے کیا question number 6 کرنا ہے اب اگر ایک question 5 attempt کر رہے ہو تو اس کا chapter 1 اور chapter 2 دونوں کے parts کرنے ہوں گے یہ نہیں ہے question number 5 کا A part کریں اور question 6 کا B part کریں تو صرف آدھے آدھے وارس ملیں گے آپ کو پیپر کی تیاری کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پیپر attempt کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پیپر میں لکھنا کیسے وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس آپ نے چینل کو فالو کرتے رہنا ہے اور اپنی تیاری بھرپور طریقے سے کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو آخری جو کوششن ہوگا کوششن نمبر نائن وہ آتا ہے آپ کے پاس تھیورم جس کو مسئلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہم لکھ دیتے ہیں تھیورم تھیورم جو آئے گا وہ کون کون سے چپٹر میں سے آتے ہیں تھیورم آپ کو کلاس میں بھی پڑھا دیے گئے ہوں گے تو تھیورم جو ہے ہمارے پاس ہے چپٹر نائن کے چپٹر نمبر نائن کے جو سوار سلے باس والے ہیں وہی کرنے ہے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے اور چپٹر ٹویلو کے دو چویس ہوں گے چپٹر نائن اور چپٹر ٹویلو اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے دونوں پارٹ کرنے ہے یہاں آپ نے سمجھنے والی بات ہے آپ کے پاس نائن جو ہوگا اس کے دونوں پارٹ نہیں کرنے اس کا اپنے ایک پارٹ کرنے ہے اور وہ بھی ہوتا بھی کمپلسری ہے لازمی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لازمی کا مطلب ہے اس کے مارکس علیدہ ہے واقعی یہ چار کوشن ہے ان کے مارکس علیدہ ہے ان میں سے آپ نے دو کرنے ہے جو تیسرا کوشن ہے اٹیمپٹ ہوتا ہے اٹیمپٹ تھری کوشن آئے گا آپ کے پاس اور تھری کوشن کا مطلب ہے کوشن نمبر نائن کمپلسری کوشن نمبر نائن کمپلسری سمجھ رہے آپ تو مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل پانچ کوشن ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ میں سے تین کوشن کرنے ہے تین میں سے کوشن نمبر نائن جو ہے وہ لازمی کرنا ہے لازمی کرنے کا مطلب ہے چیپٹر نمبر نائن میں سے جو ٹیورم ہے وہ آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے ان کے مارکس برابر ہوتے ہیں آٹھ نمبر کا یہ ہوگا آپ نے ایک کرنا ہوگا ٹھیک ہے دونوں مسئلوں میں سے آپ نے ایک مسئلہ اٹیمٹ کرنا حل کرنا ہے باقی جو کوشن ہوں گے چار ان میں سے آپ نے دو کرنے ہے اور اس کے دو میں سے ہر ایک پارٹ کو لازمی کرنا ہے پارٹ اے بھی پارٹ بھی پارٹ اے بھی پارٹ بھی اگر کوشن نمبر سیون کرے ہے تو پارٹ اے بھی پارٹ بھی بھی کریں گے نہیں تو آپ کے آدھے ماس کٹ جائیں گے تو یہ چیزیں آپ نے سمجھ نہیں تھی آپ کو بتائے گئی دوں گا فیزیکس کے بھی بتا دوں گا بائیولوجی ہے کمیسٹری ہے اور آپ کو جو تیاری کرنی ہے اس کے پیرنگ کے حوالے سے تیاری کریں گے تو بہتر رہ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو ورک کرنا ہے سمارٹ ورک کرنا ہے سمارٹ ورک کریں اور ہارڈ ورک اس میں کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے رائٹ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کام تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سمجھ آگے ہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے جو لنکس دی ہوئے فیس اس کو سبسکرائب کریں ساتھ میں آئیکن کو آل کے اوپر دبا دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو نوٹی مل چائے اور ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں اور ایڈیوکیشن کو پھیلاتے رہیں ٹھیک ہے تو اپنا خیار رکھئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کلاس موسیقی